ایک جگہ پہ ایک شیر بیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے نکلے اور ایک پھاڑ پہ جا پہنچے کافی دیر شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرنے کے بعد انہوں نے ایک گائے، ایک بکری اور ایک موٹا سہرگوش پکڑ لیا جب وہ زہمی شکاروں کو پھاڑ سے جنگل میں لے کر آئے تو بیڑیے اور لومڑی کی حائش تھی کہ شکار کو آپ اس میں برابر بانٹا جائے شیر کو جب ان کا حیال معلوم ہوا تو شیر مسکر آیا اور بولا بیڑیا بولا اے بادشاہ گائے بڑی ہے اور تو بھی بڑا ہے اس لیے گائے تیرا حصہ اور بکری میری ہے کیونکہ یہ درمیانی چیز ہے اور ہر گوش لومڑی کا کہ یہ دونوں چھوٹے ہیں اس تقسیم کے بعد بیڑیا جھک کر شیر کو اسلام کرنے ہی والا تھا کہ شیر نے گرج کر کہا اور بیڑیے تو کیا بکتا ہے جبکہ میں موجود ہوں تو تو تیرے میرے کی کیا بات کرتا ہے تو جیسے زلیل چانور کی یہ اوقات شیر نے یہ کہہ کر بیڑیے کو مار ڈالا اور بولا اے خود پسند زلیل بیڑیے جب میرا وجود ہی تیری خودی نہ مٹا سکا تو اس سے بہتر ہے کہ تُو مر چاہے تاکہ دوہری سرداری نہ رہے اس کے بعد شیر نے لومڑی کا روح کیا اور بولا کہ ذرا اس کھانے کو کھانے کے لیے تقسیم کر دے لومڑی نے پہلے تو شیر کو ایک سجدہ کیا سجدہ کے بعد بولی بادشاہ سلامت یہ موٹی گائے تیرا ناشتہ ہے وہ بکری دن کے کھانے میں تیرے لیے یہنی کے طور پر استعمال کی جائے گی اور یہ ہر گوش شام کے کھانے میں پیش کیا جائے گا شیر نے جواب دیا اے لومڑی تُو نے انصاف کتکہ سے پورے کر دیے ہیں یہ انصاف اور تقسیم تُو نے کس سے سیکھی لومڑی نے جواب دیا اے بادشاہ میں نے یہ انصاف اور تقسیم بیڑیے کا حال دیکھ کے سیکھی شیر نے کہا بہت خوب اب جب کہ تُو جانتی ہے کہ انصاف کیا ہے اور ہمارے مرتبے اور محبت کا دم برتی ہے تو ان تینوں شکاروں کو لے جا اور ہو مزے کر جب سب کچھ ہمارا ہے اور تُو ہم ہو گئی ہے تو ہم تجھے کیسے ستا سکتے ہیں ہم بھی تیرے اور یہ شکار بھی تیرے ناظرین یہ مولان اور رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک حقائق تھی جس ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر دار کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اگلی امتوں کے بعد پیدا کیا یعنی اگلی از ماننے کے لوگوں کے حال کو دیکھ کے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں دوسرا یہ واضح ہوتا ہے کہ اکل مند وہی ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کی گلتیوں سے سیکھے نہ کہ ہدھ گلتیاں کر کر کے ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ سیانے لوگ اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے ہمیں تجربے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ بعض تجربوں کے بعد ہم کسی کام کے نہیں رہتے بعض تجربوں کے انتیجے میں ہم بلکل حتم ہو جاتے ہیں بعض فضول کاروبار ہمیں بلکل کنگال کر دیتے ہیں اور اکثر صورتوں میں ہم اپنی جان تک سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اپنی گلتیوں سے سیکھنا اپنی جگہ لیکن حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی گلتیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں کیونکہ اپنے تجربے میں ہم حد شامل ہوتے ہیں اور ہماری نظر ہر پہلو کی طرف نہیں جاتی جبکہ دوسرے لوگوں کو گلتیاں کرتے ہوئے دیکھ کے ہم انتہائی پور سکون اور کھلے دماغ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی الیکٹرک ساکٹ میں انگلی ڈالیں آپ کو کرنٹ پڑے آپ مرتے مرتے بچیں تب ہی آپ سیکھیں گے کہ ساکٹ لگاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کہیں پڑھ لیں ان کی کوشش کیجئے ان کی گلتیوں پر توجہ دیجئے گور کیجئے کہ کیسے آپ کی کلیگز یا دوست اپنے باس سے کوئی گلت بات بول کے کس طرح بیزتی کرواتے ہیں اور یہ کہ آپ کو ان کے سامنے کس طرح کرویا احتیار کرنا چاہیے اور کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے اکثر ہماری لوگوں کی گلتیوں سے نا سیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں سوپر ہیرو سمجھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ یہ کام نہیں کر پائے تو اس لیے کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی اور یہ کہ جب ہم وہ کام کریں گے جو دوسرے نہیں کر پائے تو چھٹکیوں میں ہو جائے گا اب ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں یہ بات درست بھی ہو کیونکہ بعض لوگ واقعی نکم میں ہوتے ہیں لیکن اپنی بلٹیز کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا بھی ہمیں وہی گلتیاں دہرانے پر اکساتا ہے جو دوسرے پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں ہم اپنے ہیروزیاں اردگرد موجود کامیاب لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو اکثر ہمارے کام بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ اکثر ہمیں وہ سہولتے ہیں یا سپورٹ میستر نہیں ہوتی جو کامیاب لوگوں کو ہوتی ہے لیکن دوسرے لوگوں کی گلتیوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیچے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی وچھی اور سپی دیکھ سکیں خدا حافظ